کے وسوسے کی وجہ سے حرام کام یا غلط طریقے سے مال بیچنا یہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے یہ جو بات ہمارے راشد بھائی نے کہی نا اس میں میں دو باتیں عرض کروں گا ایک تو جو آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑی ماشاءاللہ بہت اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے ہوتا یہی ہے جب بھی ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ ہم بیان کر رہے ہیں پروگرام چل رہا ہے کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے یار یہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں لیکن میں اگر یہ بند کر دوں گا تو میرا بچوں کا کیا ہوگا میری رشوت کا کام بند کر دوں گا سوت کا کام بند کر دوں گا جھوٹ بولنا بند کر دوں گا سب بولتے ہیں میں تو پیچھے رہ جاؤں گا میرے تو دوگان کا خرچہ نہیں لگا میں ناظرین آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں یہ بڑا پریکٹیکل واقعہ ہے اور دعوت اسلامی کے ایک مبلک کے ساتھ یہ پیش آیا دعوت اسلامی کے ایک مبلک تھے وہ یورپ کے سفر پہ تھے اور ان کا بیان تھا حلال رسک حلال پڑی اور یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ رسک حرام نہیں کرنا ہے رسک حرام میں برکت نہیں ہے اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے دعا قبول نہیں ہوتی سارا بیان ہوا پروگرام کے بعد ایک ینگ سا نوجوان ان کے پاس آیا اور آنکھوں میں اس کے آنسو تھے کہتا ہے مران صاحب آپ نے بیان تو کیا اور واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ حرام نہیں کرنا چاہیے میرا ایک سٹور ہے یورپ میں اور اس سٹور پہ شراب بھی بکتی ہے اور ہماری زیادہ سیل شراب پہ ہی ہے اگر میں شراب بیچنا بند کر دوں گا نہ مجھے پتا یہ حرام ہے تو میں نے نہ سٹور کا کھرایا نکلے گا نہ میرا خرچہ نکلے گا میرے بچوں کا کیا ہوگا مبلغ دعوت اسلامی نے وہی بات کی جو بھی راشد بھائی نے کی کہ مجھے ایک بات بتاؤ آپ حرام کمارے ہیں اللہ کو ناراض کر رہے ہیں پیسے مل رہے ہیں کہاں مل رہے ہیں کہ حلال کرو گے تو اللہ روزی بند کر دے گا تمہارے پیسے آنا بند ہو جائیں گے آپ یقین کریں وہ نوجوان رونے لگ گیا کہتا ہے مجھے بات سمجھ آگئی ہے بس آپ میرے دعا کریں میں یہ کام چھوڑ دوں گا وہ مبلغ دعوت اسلامی کہتے ہیں میں تو اس بات کو بھول گیا ایک ڈیر سال بعد دوبارہ اس ملک میں جانا ہوا دوبارہ اشتما تھا وہ نوجوان ڈھونڈتے ہوئے آیا کہتا ہے آپ مجھے میں یاد ہوں آپ کو میں وہی ہوں جس نے آپ سے وعدہ کیا تھا آپ یقین کریں میں نے شراب بیچنا چھوڑ دی اللہ نے میرے کاروبار میں اور برکہ ڈال یعنی یہ پریکٹیکل تجربہ ہے یہ ہمیشہ ہوتا ہے جتنے مجھے ویور سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں آپ کو یہ شیطان بالکل خیال لائے گا کہ یار حرام چھوڑ دوں گا تو کاروبار کیسے چلے گا میں تو مارکٹ پر پیچھے رہ جاؤں گا میرا تو سودا ہی نہیں بکے گا میری تو روزی اس چیز سے بیسر ہے یہ بے وکوفی ہے ہم مسلمان ہیں ہمارا یہ یقین ہے ہمارا یہ ایمان ہے کہ دینے والی ذات رب کی ہے میں رب کو ناراض کر رہا ہوں مجھے مل رہا ہے میں راضی کروں گا وہ اور دے گا وہ غیب کے خزانوں سے دے گا آپ کا دماغ نہیں پہنچ رہا وہاں پر مگر وہاں سے ملے گا اور یہ قرآن کا وعدہ ہے جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لئے نجات کا راستہ نکالے گا اور وہاں سے روزی دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا امیجینیشن نہیں ہوتی ہے آپ سوچیں کہ کیسے ہوگا عقل یہ کہہ رہی ہے شیطان یہی دماغ بتائے گا کہ ہو ہی نہیں سکتا مگر قرآن کا وعدہ ہے نا اللہ وہاں سے دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا اور آیت کا اگلہ جس کتنا حوصلہ دے رہا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لئے کافی ہے ہاں ایک اور خوبصورت بات کہ جو ہمارے راشد بھائی فرما رہے تھے کہ برکت نہیں ہے ہم ایکچولی ہمارے پاس برکت کی ڈیفنیشن رونگ ہے شفاق بھائی جو ابھی آپ نے شروع میں بات کہی تھی کہ لوگ کہتے ہیں ہر عزت اور مزے تو پیسو والوں کے ہیں اصل ناظرین آج سمجھ لیں برکت کوائنٹیٹی کا نام نہیں ہے برکت کوائلٹی کا نام ہے آپ سمجھتے ہیں جس کی گاڑیاں زیادہ جس کے بنگلے زیادہ جس کے ملازم زیادہ اور جس کی عللے تللے جناب اس کو برکت ہے یہ بھولے آپ کی کروڑوں روپے میں ایک سوال کرتا ہوں تمام ویورز سے یہاں موجود اسلام ایک بندے کے پاس کروڑوں روپے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہیں بہت سارے ملازم ہیں مگر اس کو سکون نہیں ہے اس کو نیند اچھی نہیں آتی ہے ترہ ترہ کی بیماریاں ہیں بچے اس کے نافرمان ہیں حرام کی روزی ہے یہ برکت والا ہے یہ تھوڑے پیسے ہیں مگر سکون سے سوتا ہے سارے پیسے حلال کے ہیں اللہ نے کسی بڑی بیماری میں مبتلا نہیں کیا بچے فرماوردار ہیں نمازی ہیں بتائیں نہ دونوں میں سے کون برکت والا ہے برکت ایکچولی کوالٹی آف لائف کا نام ہے اگر مجھے سکون کی نہیں داتی ہے میں حلال روزی کھاتا ہوں مجھے کوئی بڑی بیماری نہیں رب نے نیمبتوں سے نواز ہے برکت اس کا نام ہے بہت سارے پیسے ہوں سارے حرام کے ہوں جس کا جواب دینا باقی ہے اور بے سکونی ساتھ چل رہی ہے تو کیا کرنا ہے ان پیسوں کا لائف سکون کے لئے بندہ گزارتا ہے اچھا پیسے کئی ہماری میند میں کہتے ہیں چوپڑے بھی لکھے رہ جاتے ہیں ریجسٹر بھی رہ جائیں گے آپ ایک لیمٹ کے بعد پیسے خرچ نہیں کر سکتے ایک لیمٹ کے بعد پیسے صرف آپ کے اکاؤنٹس بھی رہتے ہیں آپ سونے کے نوالے تو نہیں کھا سکتے ہیں سونے اور ڈائمنڈ کے کپڑے تو نہیں پیچ سکتے ایک لیمٹ کے بعد نارمل لائف ہوتی ہے سب کی گاڑی آگئی اچھے کپڑے آگئے اچھا خانہ پینا ہوگی اب اور کیا کروگے لیکن وہ حرام کی بس بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں ایک ہوتی ہے لالچ ایک ہوتی ہے حوص سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے دس دس کیجئے موت آ پہنچی کے حضرت جان واپس کیجئے پھر سب چلا جاتا ہے لیکن اب دل بھائی چلیں رو